جیسے کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کی وہ سوالات جو رمضان کے تعلق سے یعنی تراویح یا روزے کے متعلق ہوں گے اور ان کا جواب دیا جانا فوراں اگر ضروری ہوگا لگے گا ہمیں کہ اس کا جواب فوراں دے دینا چاہیے تو اس طرح کے سوالوں کے جوابات آپ کے لیے جائیں گے ان کو جواب دیتی جائے گا باقی اور سوالات جو آپ کے روزے کے تعلق یا تراویح کے تعلق سے ہوں تو اگر اس کا جواب دینا زیادہ ضروری نہ ہو تو اس کو جو ہے سنڈے یا فرائیڈے کا منوکس میں لے لیا جائے گا یا عام طور پر جو سوال آپ کے عمومی ہوتے ہیں ان کو بھی فرائیڈے یا سنڈے کا منوکس میں لے لیا جائے گا ایک ضروری سوال تھوڑا سا لگا ایک بہن کا جن کا نام زکیہ قمر انہوں نے سوال یہ کیا ہے مفتساب عورتیں تراویح کی نماز عشاء کی سترہ رکعت پڑھ لینے کے بعد تصویح فاطمہ دعا وغیرہ کمپلیٹ کرنے کے بعد نئے سے نیت کر کے تراویح اسٹارڈ کرنا ہے یا عشاء کی سترہ رکعت پڑھ لیں تو تراویح کی بیس رکعت کو بھی سات میں ملا لینا ہے پھر دونوں نمازوں کو ایک سات تصویح اور دعا سے مکمل کرنا ہے کیونکہ تراویح میں سبحانکاللہمہ پڑھنا ہوتا ہے جو نئی نماز شروع کرنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے پلیز کنفیوزن کو دور کر دیئے دوسرا سوال یہ اگر کوئی عشاء کی سترہ رکعت نہ پڑھ پائے تو نو رکعت عشاء کی اور بیس رکعت تراویح پڑھ لے تو کیسا ہے اس میں ایک تیسرا سوال اور میرے ذہن میں آئے وہ میں آپ کو جواب دوں گا لیکن آپ کا کنفیوزن جو ہے ایسا ہے جس سے میں کنفیوز ہو چکا ہوں کہ آپ کہنا کیسا رہی ہیں آپ نے کہا عورت عشاء کی سترہ رکعت پڑھ لینے کے بعد تصویح فاطمہ دعا وغیرہ تصویح فاطمہ دعا وغیرہ کا تعلق تراویح کے ساتھ کیوں ہیں آپ دعا کبھی بھی کر سکتے ہیں فرد نماز کے بعد کر لیں آہ وطر کے بعد کر لیں اور تصویح وغیرہ تصویح تو آپ وطر کی اچھا رکعت کے بعد ہی پڑھ سکتے ہیں میرے خاص سے سوال ان کا شاید یہ ہے کہ پہلے عشاء کی سترہ رکعت کمپلیٹ کریں پھر تصویح پڑھیں دعا پڑھیں دعا یعنی دعا کر لیں اپنے تصویح فاطمہ وغیرہ پڑھ کر اس کے بعد پھر تراویح پڑھیں یہ سوال اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح سے نہیں پڑھی جاتی تراویح کا طریقہ یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھنے اور نفل وطر سنت جو آپ کو پڑھنا ہے وہ پڑھ لیں آہ سوری وطر نہ پڑھیں نفل اور سنت وغیرہ جواب کو پڑھنا پڑھ لیں وطر نہ پڑھیں پھر آپ تراویح کی بیس رکعت پڑھیں پھر اس کے بعد وطر پڑھیں آخر میں یہ طریقہ ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ عشاء کی سترہ کمپلیٹ کرنا اس کے بعد وطر پڑھنا ہے اس کے بعد تراویح پڑھنا ہے عشاء کی جو سترہ ہیں اس میں جو تین وطر ہیں وہ تین وطر تراویح کے بعد پڑھنا ہے چاہے پھر آپ اس سے پہلے عشاء کی کتنی رکعت پڑھیں عشاء کی نماز پڑھیں سنت پڑھ لیں نفل پڑھ لیں پھر تراویح پڑھیں پھر آخر میں وطر پڑھیں اب ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں سنا ہوتی تو سنا تو تراویح کی ہر پہلی رکعت میں ہوتی ہے تو وہ تو آہ میرے سمجھ نہیں آیا سنا سے کیا تعلق ہے سنا تو ہر نماز میں ہوتی ہے سنت پڑھیں گے اس میں آپ کو سنا پڑھنی ہے نفل پڑھیں گے اس میں آپ کو سنا پڑھنی ہے فرد پڑھیں گے اس میں آپ کو سنا پڑھنی ہے وطر پڑھیں گے آپ اس کو سنا پڑھنی ہے اس میں سنا پڑھنی ہے تو سنا تو آپ کو ہر نماز میں پڑھنی ہوتی ہے سنا سے کیا کنفیز ہے آپ کو تو صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھیں سنت نفل جو پڑھنا ہے وہ پڑھ لیں پھر تراوی پڑھیں پھر وطر کو اخیر میں پڑھیں اب ان کا یہ کنفیزن تھا میرے خیال سے دور ہو گیا ہوگا لیکن ان کے سوال تو میں کنفیز تھا آج کے سوال ان کا کیا ہوں میرے سمجھ پھر بھی نہیں آیا لیکن میں نے طریقہ بتا دیا کہ اس طریقے سے آپ کو تراوی پڑھنا ہے اب سوال یہ کوئی عشاقی سترہ رکعت نہ پڑھ پائے تو نو رکعت عشاقی اور بیس تراوی پڑھ لیں تو کیسا ہے اگر کوئی خاتون کیونکہ عورتوں کے ذمہ گھر کے بہت سارے کام ہوتے ہیں تک چکی اور عشاقی سترہ رکعت نہیں پڑھ سکتی ہیں تو ان کو پھر یہی کہا جائے گا کہ وہ چار رکعت فرد نماز پڑھ لیں دو رکعت سنت محقدہ ہیں جو چار کے بعد وہ پڑھ لیں پڑھ لیں بیس رکعت پھر اس کے بعد تین وطر پڑھ لیں اتنا کم سے کم کر لیں اور باقی اگر اور سنت نفل پڑھنے کا موقع مل جائے تو پڑھ لیں بہت اچھی بات ہے لیکن اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ وطر کو تراویہ کے بعد ہی پڑھنا ہے پہلے نہیں پڑھنا ہے تو امید ہے آپ کے سوال ہیں جو بھی کنفیزن تھا وہ کلیر ہوگا جو سوال ہے اس کا جباب آپ کو سمجھ آگیا ہوگا پھر بھی اگر کوئی ڈاؤٹ ہے ذہن میں کوئی کنفیزن ہے تو اس کو کمنٹ کریں انشاءاللہ اس کو حل کرنے کی کوشش ترور کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ